موسیقی دوسروں کے نام بگاڑ کر گالیاں دینے والے اپنی چار سالہ حکومت کے چار کام بھی نہیں بتا سکتے حمزہ شہواس نے سو یونٹ مفت بشلی کا پیکش دیا فتنہ خان عدالت چلا گیا کیا پنجاب کے عوام انہیں لوٹ مار کے لیے ووٹ دیں ہم سیاست نہیں خدمت کر رہے ہیں قوم کی امیدیں نہیں ٹوٹنے دیں گے نون لیک ہی ملک و بہرانوں سے نکالے گی مریم نواز کا شیخ و برہ میں خطاب سترہ جولائی کو عمران خان کی سیاست دفن کرنے کا دعویٰ وقفے وقفے سے بارش کراچی میں پانی ہی پانی زلہ وستی سب سے زیادہ متاثر عیسہ نکری آئیشہ منزل اور شہرہ پاکستان سمیت کئی علاقے زیرے آپ گڑاپ کا ٹھوڑ کے طرح سلابی ریلا سڑا کا بڑا حصہ بہ گیا یونیورسٹی روڈ حسن سکویر نیپاچ اور رنگی اور سبزی منڈی کی مرکزی شہرہ بھی ڈوب گئی شہرہ کی روانی متاثر شہرہ قائد میں بادلوں کے ڈیرے گلچن حدید میں سب سے زیادہ 94.7 ملی میٹر بارش اولڈ ائرپورٹ 54 پیسل بیس پر 46 جناہ ٹرمینل پر 38 ملی میٹر ریکارڈ کراجی میٹ کے روز بھی برسات کی پیش کو منسون جاری بارشوں کا نیا سلسلہ آج پاکستان میں داخل ہوگا محکمہ موسمیات نے عید کے دنوں میں بھی بادل برستی کی پیش کوئی کر دی پنجاب، خیبر پاکستوں، خواہ اور بلوچستان کے اکثر علاقوں میں جل، تھل ایک ہونے کا امکان اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اسی میں کامیابی ہے کسی عربی کو عچمی پر اور کسی عچمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے خالق کائنات کی سوا کوئی بھی ہماری مصیبتیں دور نہیں کر سکتا امت کو چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھے جو بھی بھلائے کا کام کرے گا اس کو عجر ملے گا محمد بن عبدالکریم العیسیٰ کا مسجد نمرہ سے خدبہ حج وزیراعظم کی حج کی سعادت حاصل کرنے والوں کو مبارک بات مقبوزہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے دعا کی اپیل اللہ تعالی آج کے دن کی برکت سے پاکستان کو کرزوں کی دلدل سے نکال دے شہباز شریف کا پیغام وزیراعظم پاکستان اور یو اے کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان کا ٹیلی فونک رابطہ باہمی دلچسپی کے امور پر تباہتے خیال دونوں راہنماؤں کے ایک دوسرے کو عید کی مبارک بات شہباز شریف اور امیر قطر کا بھی رابطہ نیک خواہشات کا اثار شہباز شریف سے انڈونیشیا کے سفیر کی بھی ملاقات مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کا ایادہ حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کر لے کوئی ڈر نہیں نیوٹرلز کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں میں نے کون سی ریڈ ٹائن عبور کی ہے صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ملکہ بہرانوں سے نکلنا ناممکن تگڑی حکومت بنے گی تو ہی مشہد چلے گی انتخابات کے حوالے سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں چاہے آپوزیشن میں ہی بیٹھنا پڑے چوروں سے اتحاد نہیں ہوگا عمران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو پیغام دینا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر تم جتنا مرضی حمزہ اور مریم کے پیروں میں گرو دھاندلی سے آپ نہیں جیتنے لگے دھاندلے سے بھی نہیں جیتنے لگے میرا چیلنج ہے کہ پاکستانی قوم آجائے سے کھڑی ہے سارا الیکشن بے مانے ہو جائے گا اور بجائے الیکشن سے کوئی فرق پڑے الیکشن سے انتشار پھیلے گا جس مرضی رنگ کے ہوں وہ جس مرضی سائز کے ہوں میری قوم لوٹوں کو نہیں جیتنے دے گی پنجاب کے زمنے الیکشن ملک کے مستقبل کا فیصلہ لوٹے چاہے کسی بھی سائز کہوں قوم انہیں جیتنے نہیں دے گی دھاندلے ہوئی تو ملک میں انتشار پھیلے گا ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑے ہیں جتنی چاہے ایف آئی آرز درج کر لیں جھکنے والے نہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور انہیں کبھی تسلیم نہیں کریں گے عمران خان کی کوہوٹا اور فرشاہ میں گر اچ پرس چیف الیکشن کمیشنر پر جانبداری کا الزام غداری کے فتحے بانٹنے سے کوئی غدار نہیں ہو جاتا امدان خان کے الزامات بے بنیاد الیکشن کمیشن دباؤ میں آئے بغیر قانون کے مطابق کام جاری رکھے گا پنجاب کے زمنی انتخابات پرانی فہرستو پر ہو رہے ہیں شیڈیول جاری ہونے کے بعد تبدیلی ناممکن ہے ترجمان الیکشن کمیشن کا رد عمل نون لیک نے اپنی سیاست داو پر لگا کر ریاست بچانے کا بیڑا اٹھایا پی ٹی اے دور کی نالائکیوں کے سبب ملک کو مشکلات کا سامنا عمران خان نے چار سال مخالفین سے انتقام لینے کی سواہ کچھ نہیں کیا ان کے بغیرے ہوئے کانٹے ہم صاف کر رہے ہیں پاکستان چھے سے آٹھ ماہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا احسن اقبال کی میڈیا ٹار جس دن الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے قانون واضح طور پر کہتا ہے اس دن کے بعد ایک بھی ووٹ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچیس مہی کے بعد دو جون کو الیکٹورل رولز شائع کیے گئے ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں نئے ووٹ بھی آگئے ہیں پنجاب میں جاری ترقیاتی کام ذابطہ اخلاق کی خلاف ورسی ووٹ بھی ایک ہلکے سے دوسرے مقامات پر منتقل کیا جا رہے ہیں زمنی لیکشن میں انصاف ہوتا دکھائی نہیں دیتا دھانتلی ہوئی تو ملک مزید مشکل کی طرف جائے گا آسد عمر کی تنبیہ کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو عرصت عمر بھوک لاہٹ کا شکار الزماد بیبسی اور لاچارکی کا اثار جو الیکشن سے پہلے ہی ڈر کئے وہ مقابلہ کیسے کریں گے صرف باتیں نہ بنائیں ثبوت ہیں تو سامنے لائیں عطا تارڑ کا چیلنج عمران خان اس وقت قوم کی واحد امی جنہی الیکشن میں پی ٹی آئی کا گراہ بلند ہے عوام کو کرپٹ اور جالی حکومت سے نجات دلائیں گے چودری پرویز الہی کا تمام بیس حلقوں میں فتح کتا تھا کرونا کی چھٹی لہر جاری چوبیس کھنٹے کے دوران چھ سو تیرانویں نئی مریض سامنے آگئے ملک میں مصبت کیسز کی مجموع شرعہ تین اشاریہ دو آٹھی ست رکھو عید سے پہلے عوام کو ایک اور جھٹکا بجلی ایک روپیہ پچپن پیسے پی یونٹ مہنگی نرخوں میں اضافہ گزشتہ والی سال کی دوسری سیماہی کی ارجسمنٹ کی مت میں کیا گیا ساریفین سے انتالیس ارب روپے اضافی وصول کیا جائیں گے لائف لائن اور کے الیکٹرک ساریفین پر اطلاق نہیں ہوگا عید سر پر آگئی قربانی کے جانگروں کی تلاش جاری مویشی منڈیوں میرہ شہریوں کا بیوپاریوں سے بھاوتاؤ عوام کے جانب سے مہنگائی کا شکفہ اپنوں کے ساتھ عید بنانے کے لیے پردیسیوں کی باپسی جاری لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے ریلوے اسٹیشنز اور بس سڈوں پر شدید رش ٹرانسپورٹرز کی منمانیہ کرائے بڑھا دیے مسافر پریشا لاہور کے لامہ اقبال انٹرناشنل ائرپورٹ پر تیارہ سے پرندے ٹکرانے کے واقعات گیارہ جلائے سے دو ماہ کے لیے صبح کے اوقات میں پروازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف پر پابندی نوٹم جائے جاپان کے سابق وزیر آسم قاتلانہ حملے میں حلاق چنزواوے کو الیکشن مہم کے دران سینے میں گولیاں ماری گئیں حملہ آخر گرفتار مقتول نے دو ہزار بیس پر حرابیے صحت کے باعث وزارت عثمار چھوڑ دی اور سری لنکا کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے قومی کھلاریوں نے کمر کسلی پاکستانی سکوارٹ کی کولمبو میں بھرپورٹ ٹریننگ بیٹنگ، بولنگ اور فلنگ پر خاص توجہ موسیقی